ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں افزاد احمد ناظرین چیف لیکشن کمیشنر کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی جو کل تک فرنٹ فوڈ پر کھیل رہی تھی آج وہ بیک فوڈ پر نظر آتی ہے اور جس طرح لیکشن کمیشنر نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے ظاہرلی طور پر پی ٹی آئی کو پریشانی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے حلقے جو اندرونی طور پر ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کیس ہے اور اسے کس طرح ڈیفینڈ کی جائے اپنے ووٹرز کو تسلی دینے کے لیے تو آپ جس طرح مرضی آپ باتیں کر لیں اسرد عمر جو کہ جنرل سیکٹری ہیں پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہا تھا کیا نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا شیکر شید صاحب سنگل پارٹی والے کہہ رہے تھے آج فتح کا دن ہے تو فواد چوہدری کو آپ دیکھ لیں تو ناظرین یہ اندر جو ان کی صورتحال ہے وہ کھلبلی مچی بھی ہے ایک تو بات یہ ہے کہ جو بھی یہ فیصلہ آیا قانونی آیا ہے اس کے بعد ناظرین زہنی بات ہے کہ قانونی فیصلے کو دیفنڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ چیف نیشنر کمیشنر کا عوضہ بھی ایک سپین کور کے جج کے برابر ہوتا ہے اینیوی کیس فیصلہ آ گیا اور یہ پی ٹی آئی کے خلاف گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ منی دارڈرنگ ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ناظرین افاقی حکومت اس کے بارے میں کیا کرتی ہے کیونکہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ افاقی حکومت اس کے خلاف ایکشن دیں تو افاقی حکومت جو کرنے جا رہی ہے ناظرین اس میں تو ایک یہ ہے کہ جتنے بھی افراد اس میں آ رہے ہیں اس میں ایک صاحب کا سپیکر جو قومی سمبلی اسد کیسر صاحب پنجاب سے جناب میاں محمود رشید صاحب ہیں اور صاحب کا جو گورنر ہیں سندھ سمبلی کے وہ عمران اسماعیل صاحب اور کے پی کے جو گورنر ہیں شاہ فرمان اور صدر ملولکت پاکستان عارف علوی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے تو ناظرین حکومت ان کے خلاف ایک تو یہ کام کرنے جاری کہ ان کے نام ای سی ال پر ڈالنے جاری ہے اور اس کے علاوہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ تیار کر رہی ہے اور اس کی منظوری کل فاقی قبینا کے اجلاس سے لے لی جائے گی ظاہر بات ہے کہ جب ایسی کاروئی ہوگی جب ریفرنس دار ہوگا تو پریشانی کی تو بات ہے اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ فیصلے کو آئے دو دن ہو گئے ہیں عمران خان بالکل نہیں پریس کانفرس کر رہے ہیں ان کی سیکنڈ لیڈرشپ آ کے ڈیفینڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ جن جن افراد کے نام ہیں انہوں نے آ کے پریس کانفرس نہیں کی ہے عمران خان الیکشن سے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے عارف نکوی صاحب کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں جو کہ ایک فراڈیا ہے جس نے فراڈ کیا ہوا ہے اور جس کو امریکہ بھی مطلوب ہے اور یہ لنڈن میں زمانت کے اوپر ہے ڈیڑھ کروڑ پاؤنڈ کے اوپر یہ صاحب لگا لے ہیں تو ناظرین اس وقت عمران خان کا جو فرنٹ فوٹ پہ جو تھے الیکشن الیکشن کمیشن کے فیصلے پہلے اب بیک فوٹ پہ آگئے ہیں اور حکومت جو کہ بلکل ہی بیک فوٹ پہ تھی تنقید ہو رہی تھی ان کے ہاتھ ایک بیانیاں لگ گیا ہے اور وہ پوری کوشش کریں گے عمران خان کو نہل کروانے کی اور کچھ گرفتاریاں کرنے کی بھی کوشش کریں گے کیونکہ ان کے پاس یہ سینیری موقع ہے اس کے بعد شاید ان کے پاس یہ وقت آئے یا نہ آئے اس کے علاوہ ناظرین اندر خاطر جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے کہ جناب اس دفعہ نہیں اس دفعہ نہیں اگر آپ نے اپنے لادلے کو بچانے کی کوشش کی تو پھر ہمارے پاس بھی بہت سے راز ہے پھر یہ ہم حکومت بھی چھوڑیں گے اور سرعام آپ کے خلاف آ کے پیس کانفرنس بھی کریں گے اور بہت کچھ کریں گے نہاظہ اب یہ قانونی مسئلہ ہے اور ہمیں قانونی طور پر سے ہینڈل کرنے دیں آپ بلکل اس میں درمیان میں نہیں آنا واضح پیغام انہیں دے دیا گیا ہے اور اٹک پار سے بھی پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب اس دفعہ نہیں ہمیں قانونی جنگ لڑنے دیں اس کے علاوہ اگر یہ بینچ تشکیل پاتا ہے تو پہلی بات ہے یہ تین رکنی بینچ اب تشکیل نہیں پائے گا یہ ذہن میں رکھئے گا اس پر جا تو لارجر بینچ بنے گا اور جا فل کورٹ جو ہے سپین کورٹ کا وہ بنے گا کیونکہ ان کا فیصلہ موطل کرنے کے لیے چیف نیشنل کمیشنر کا فیصلہ موطل کرنے کے لیے آپ کو لارجر بینچ یا فل کورٹ بنانا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی تین جج جو لارلے کو بچانے آ جاتے ہیں اب وہ نہیں چلے گا اب جو بھی جنگ ہوگی وہ قانونی ہوگی آپ ایک بات ناظرین اپنے ذہن میں رکھے کہ پی ٹی آئی اس بات کا اقرار ابھی تک کر رہی ہے کہ جو فنڈنگ ہوئی ہے ان کے حساب سے قانونی طور پر ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انکار نہیں کر رہے کہ فنڈنگ نہیں ہوئی ہے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو فنڈنگ ہوئی ہے دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک ہے اب دو ہزار تیرہ سے جب کھاتے کھلیں گے دو ہزار بائیس تک تو کیا کچھ آئے گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو ناظرین ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں ہمارے جو نوجوان ہیں جو پی ٹی آئی کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں اگر اللہ پاکران کو تھوڑی سی عقل دیئے تھوڑا سا شعور دیا ہے تو وہ نائنٹی کے ایرہ میں ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید کا بیان سننے یوٹیوب پہ مجود ہے کوئی عقل والا استعمال اپنی عقل کرنا چاہے تو وہاں پہ جا کے دیکھ لیں اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں ان کے بارے میں یہ دونوں جو موزز افراد تھے جو آپ اس دنیا میں نہیں انہوں نے آج سے تقریباً ستائیس ٹائیس سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک یہودی اجنڈ ہے اور اس کے اوپر یہودی بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو چاہے وہ اس جس کا تعلق طریقہ انصاف سے بھی ہو آپ کو ایک تو بات کا پتہ نا آپ اس میری بات سے اتفاق کریں گے کہ یہودی جو اپنی پلاننگ کر رہتے ہیں سو سال پہلے کی کرتے ہیں ٹھیک ہے سو سال پہلے کی اب ان کا جو فتنہ تھا وہ بہت سٹرونگ ہو گیا تھا اور ان کے جو افراد تھے جنہوں نے جسے یہ لے کے آئے ہیں تو وہ اس وقت اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ وہ آرمی چیف کو امیر صادق اور امیر جعفر اور فوج کو نیوٹر سے جانور بھی کہتا رہا ہے مگر اس کے اخلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا رہا مگر اب چیف الیکشن کنیشنر نے فیصلہ دیا ہے انہوں نے بڑا جرورت مندانہ فیصلہ کیا اس سے پہلے بھی انہیں فون کیے جاتے رہے کہ آپ یہ فیصلہ نہ دیں آپ بیمار ہو جائیں آپ کو قتل کر دیا جائے گا یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا جانی نقصان ہو جائے گا انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کر دی ہے کہ اگر میری جان کو خطرہ ہوتا ہے یہ افراد اس میں شامل ہوں گے بھرحال ناظرین اب یہ کیس قانونی طور پر چلے گا اب نہ یہ حکومت کے ہاتھ میں گیم ہے اور نہ یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں گیم ہے اب یہ قانونی طور پر چلے گا اور جو جو نقاط انہوں نے اٹھائے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے وہ تمام کے تمام قانونی ہیں ناظرین اور اسے قانون کے مطابق ہی پی ٹی آئی کو ڈیل کرنا پڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے کتنے کچھے وکیل لاتی ہے اور اس فیصلے کو چینج کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی بھرحال اس وقت حکومت جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہی ہے اور طریقے انصاب بیک فوٹ پہ چلے گئی ہے جو اس کا ایک ہوا کریئٹ ہوئی تھی اس ہوا سے اب ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے ظاہرنی بات ہے حکومت کے ہاتھ یہ آقوی موقع ہے اور حکومت اس موقع کو زائع نہیں کرے گی برپور اس کے خلاف ایکشن لے گئے ناظرین کل کے وی لاغ میں ہم آپ کو پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی اور کافلی کے درمیان بنی ہے ان کے درمیان ابھی ہفتہ دس دن ہوا اور کھینچہ تانی شروع ہو گئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم ناظرین آپ کو پورا وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پرویز لائی کو بزد کیا گیا ہے اور کس طرح انہیں وزیر اعلیٰ سا کہا گیا کہ آپ کتر بکتر ہو جائیں ہم نے کچھ میٹنگ کرنی ہے یہ حال ہے تو ناظرین یہ ہم کل کے وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے کہ کافلی کیا پرسانے حال ہے وزارت اعلیٰ لے کر بھی آپ اندازہ لگا لیں ناظرین ہمارے اس چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل لیکن کو دبائیے گا کمنٹس ضرور دیجئے گا مگر تحضیب کے دارے میں آپ دیں کمنٹس اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اپریشیئٹ کیجئے گا میاں صالح احمد ایچ آر نیوز پاکستان زندہ بار